اسلام علیکم آج کا مارے لیکچر فرسٹیر کے ساتھ ہے بولی بول پر بولی بول گیم جو ہے اس کا کوٹ آپ کے ساتھ ہیں اور اس کا کوٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ موسیقی 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 کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ جوتی ہے ٹھیک ہے تین ضرب تین یہ تین ضرب تین میٹر یہاں پر جو ہے اس کو وام اپ کھلاڑیوں کو کروایا جاتا ہے اس کے بعد جاتا ہے پینلٹی ایریا ایک ضرب ایک میٹر کا پینلٹی ایریا کنٹرول ایریا کے اندر اختتامی لکیر کی صد میں پانچ سنٹی میٹر چوڑی سرخ رنگ کی لکیر سے واضح محیط کیا جاتا ہے جس میں دو نشستوں کا احتمام کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جال اور خمبے کی طرف جال جو ہوتا ہے یہ والا جو لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ درمیان میں جو نیٹ لگا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جال جال کی لمبائی نو شر یا پانچ میٹر سے دس میٹر اور چڑائی ایک میٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہر سائیڈ بینڈ کے باہر پانچ سے پچاس سنٹی میٹر اس کا رنگ سیاہ اور خانے دس مربع سینٹی میٹر کے یہ جو درمیان میں میں نے بھی چھوٹے چھوٹے لائنیں بنائی ہوئی ہیں یہ ڈبے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں دس مربع سینٹی میٹر کے جال کے اوپر والے کنارے پر دوھری کی ہوئی سات سینٹی میٹر چوڑی نواری پٹی لگائی ہوتی ہے یہاں پر یہ جو باہر والی لائن ہے اور یہ دو یہ جو لائنیں ہیں یہاں پر وہ نواری پٹی لگائی ہوتی ہے تاکہ جال کو ہم مضبوطی سے سلائی کٹ سکے اور وہ کوئی اس میں سے باہر نہ لیکل سکے جس میں سے لوہے کا تار گزار کر اسے کوٹ کی درمیانی لکیر کے این اوپر کس کر باندیا جاتا ہے اچھا اب یہ اس کی لمبائی کتنی ہوتی چڑائی نیچے سے اوپر کی طرف کتنی ہوتی ہے جو مردوں کے لیے ہم کتنا انچا لگاتے ہیں وہ ہوتا ہے دو شریہ چار تین میٹر اور عورتوں کے لیے جو ہوتا ہے وہ دو شریہ دو چار میٹر اوپر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اس کے بعد ہے سائیڈ بین دو سفید فیتے جال کے عموماً ہر دو اطرافی لکیروں کے این اوپر لگایا جاتے ہیں جو پانس انٹی میٹر چوڑے اور ایک میٹر لمبے اور وہ جال کا حصہ تصور کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے انٹینہ انٹینہ ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر انٹینہ ہوتا ہے جس کے ساتھ جال کو بادہ گیا ہوتا ہے یہ ایک لچکدار چھڑی ہوتی ہے جو کہ ایک شریہ آٹھ میٹر لمبی اور اس کا کتر ایک سینٹی میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے فائبر کلاس یہ اسی قسم کی وہ بنی ہوئی ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم گیند کی طرف یہ گول شکل کا ہوتا ہے جس کا خول لچکدار چمڑے کا بنا ہوگا اور جس کے اندر ربڑ یا کسی اور موضوع مادے کا بنا ہوا بلیڈ ہوتا ہے اس کا محیط 65 سے 67 سینٹی میٹر وزن 260 سے 280 گرام ایک ہی ہلکے رنگ یا مختلف رنگوں کا بھی ہو سکتا ہے بینل اقوامی والی بال فنڈریشن کے تمام مقابلوں میں استعمال ہونے والے تینوں گیندوں کے محیط وزن رنگ اور اندر انی ہوا کے دباؤں کے میار میں یہ ایک سانیت ہو رہے جائے یعنی ایک طرح کے سیم ہو رہے جائے اس کے بعد آ جاتی ہے اس میں ٹیم ٹیم کے اس کے بارہ کھلاڑی ہوتے ہیں چھے کھلاڑی آئے جا ٹائم گیم میں کھل رہے ہوتے ہیں ایک ٹیم میں اور چھے دوسری ٹیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور چھے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ایکسپرا کھلاڑی متبادل کھلاڑی بھی اس کو بولتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ان کا لباس پوری ٹیم کا لباس ایک جیسا ہی ہوتا ہے ہاں جی اوپر ٹیم میں ہم نے ایک بات چھوڑ دی ہے اس میں ایک کھلاڑی لبرو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لبرو یہ قد میں تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ بارہ کھلاڑیوں کے علاوہ ایک امتیازی کھلاڑی ہوتا ہے جس کو ہم شامل کر سکتے ہیں لیکن اپنے امپائر یا ریفری کی مرضی سے اس کے بعد اس کا لباس ہے پوری ٹیم کا لباس ایک جیسے رنگ اور نمونے کا ہونا چاہیے سوائے لبرو کے لبرو کا یونی فارم ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ان سے چینج ہوتا ہے کھلاڑیوں کی بنیان، نکر، موزے، چمڑے، ربڑ یہ چمڑے کے تلموں والے ہلکے پھل کے لچکدار اور بغیر ایڈی کے جھوٹے پہنے ہوئے ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان کے سامنے جو ہے ایک میٹر سے اٹھارا سینٹی میٹر ایک سے اٹھارا نمبر تک ان کے نمبر لگے ہوئے ہوتا ہے جو کہ بنیان کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھلاڑیوں کے چیسٹ پر یا بیک پر ان کے نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ کبھی کسی کالج میں سپورٹس گالہ دیکھا ہوگا یا پھر ٹی وی میں دیکھا ہوگا کہ وولی بول کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے پیچھے یا سامنے چیسٹ پر ان کے نمبر لگے ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کون سے نمبر والا کھلاڑی ہے اس کے بعد ہے ٹیم کے قائد جس کو ہم اپنی سبان میں کپتان بھی بولتے ہیں کیپٹن اور کوچ اپنی اپنی ٹیم کے روئیہ اور نظم و ضبط کے ذمہ دار ہوتے ہیں کسی بھی ٹیم کا لیبرو ٹیم کیپٹن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیبرو کبھی بھی کپتان نہیں بن سکتا اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیم کیپٹن کی طرف کھیل شروع ہونے سے پہلے بیشتر وہ سکورر شیٹ پر دستخط کرتا ہے اور تاسک کرنے میں اپنی ٹیم کی نمائدگی کرتا ہے یعنی جو ٹاسک جو ہے وہ ہمیشہ کیپٹن ہی کرتا ہے کھیل کے دوران کیپٹن کے فرائز سر انجام دیتا ہے اور جب ٹیم کا کیپٹن کھیل میں شامل نہ ہو تو کوچ یا وہ خود کسی دوسرے کھلاری کو گیم کا کیپٹن کا کردار ادا کرنے کے لیے نامزد کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائم اوٹ ملتا ہے ٹیکنیکل ٹائم اوٹ ہوتا ہے ٹائم اوٹ یا کھیلاری کی تبدیلی کے لیے ترخواست کر سکتا ہے کون کیپٹن ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کوچ تمام کھیل کے دوران وہ اپنی ٹیم کا نظمی آلہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں میں ٹیم کی سٹارٹنگ لائن اپ کے لیے کھلاریوں کا انتخاب ان کی تبدیلیاں اور ان کے ہدایے دینے کے لیے ٹائم اوٹ لینا ہوتا ہے کوچ وہ ہوتا ہے جس نے ہمیں ٹریننگ کروائی ہوتی ہے وہ گیم سکھائی ہوتی ہے اس کے بعد ہے کھیل کے دوران بے ذابدگی کا سرزد ہونا یعنی آپ سے جو فول ہو جاتے ہیں جب کوئی فول ہو جاتا ہے تو جو ریفری ہوتا ہے وہ سیٹی بجا کر اعلان کر دیتا ہے کہ یہ فول ہو گیا جب ایک سے زیادہ بے ذابدگیاں یعنی یہ ایک سے زیادہ آپ سے فول ہوئے گئے ہیں بار بار تو ان میں سے صرف سب سے پہلے ہونے والی بے ذابدگی شمار کی جاتی ہے یعنی ایک فول شمار کیا جاتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ فالٹ مختلف کھلاڑیوں سے ایک ہی وقت میں سرزد ہو دو سے دبل فالٹ کہلاتا ہے اور یہ ریلی دوبارہ کھیلی جاتی ہے اس کے بعد ہے بے ذابتہ شکرن ٹیم ریلی ہار جاتی ہے تو اگر ریلی جیتنے والی ٹیم نے سرویس کی تھی تو وہ ایک پوائنٹ سکور کر لیتی ہے اور ساتھ ساتھ سرویس بھی جاری رکھتی ہے لیکن اگر ریلی سرویس وصول کرنے والی ٹیم نے جیتی ہو تو وہ سرویس کرنے کا حق حاصل کر لیتی ہے اور اس کے سکور میں بھی وزید ایک پوائنٹ کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے چلیں باکہ انشاءاللہ ہم دل پڑے گی اللہ حافظ